مہا دیو لے رہے مدھے پردیش کے مکھے منتری سے پریقشا کیا کریں گے مدھے پردیش کے مکھے منتری پاس ہوں گے یا ہو جائیں گے فیل اکھیلیش مایہ وطی نے جو نہیں کیا وہ یوگی نے کیا کیا اب جو یوگی نے کیا وہ موہن یادب کریں گے ایک شہر میں دو راجہ کیسے گزاریں گے رات سی ایم یوگی کے سامنے سالوں سے چلے آ رہا اندھوشواز لیکن موہن یادب کے سامنے ہے مانتہ مدھے پردیش کے نئے مکھے منتری موہن یادب کے سامنے ایک سمسیا آ گئی یہ سمسیا کچھ اس طرح کی ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہے اسی طرح کی سمسیا مکھے منتری یوگی آدیتنات کے سامنے آئی تھی جو ان سے پہلے کے مکھے منتریوں نے نہیں کیا سی ایم یوگی نے اسی راہ پر چلنے کا من بنایا تب کئیوں نے یہی بات کہی سی ایم یوگی اگلی بار واپسی نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ تو وہاں گئے جہاں نہیں جانا چاہیے تھا یو پی میں بی جے پی کی سرکار تو گئی کیونکہ ان سے پہلے کسی مکھے منتری نے نویڈا جانے کی ہمت نہیں کی مانا جاتا رہا ہے جو بھی مکھے منتری رہتے ہوئے نویڈا جاتے ہیں ان کی سرکار میں پھر سے واپسی نہیں ہو پاتی ہے لیکن ان مدھے پردیش کے مکھے منتری موہن یادب کے سامنے جو سمسیا ہے وہ صرف مدھک نہیں ہے وہ آستہ سے جڑی ہے مہا دیو کے سممان میں جڑا ہے مہا دیو کے لوگوں کی مانتہ سے جڑا ہے جو سالوں سال سے چلا آ رہا ہے مکھے منتری یوگی آدھتنات کو ایسی استثی سے نہیں گزرنا پڑا مکھے منتری یوگی آدھتنات کے سامنے نویڈا کو لے کر اندویشفاس تھا مدھے پردیش کے سی ایم موہن یادب کے سامنے اندویشفاس میں تھک نہیں ہے بلکہ اجین سے جڑی ایک مانتہ ہے اگر ڈاکٹر موہن یادب نے ویسا کر دیا تو وہ مہا دیو کو چنوٹی دینے جیسا ہوگا جی ہاں اب ایسی ہی استثی میں فس گئے ہیں مدھے پردیش کے مکھے منتری موہن یادب وہ مدھے پردیش کے راجہ بن گئے ہیں راجہ کی بھومکہ میں آ گئے اب ان کے سامنے سرشتی کے راجہ کالوں کے کال مہا کال کو چنوٹی دینا ہے یا پھر ان کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا ہوگا جو سناتن ویروہ دی ہے ان کے لیے اجین کو لے کر جو دھاڑنا ہے وہ اندوشواس ہے اگر وہ بیسا نہیں کریں گے تو اندوشواس ہی کہلائیں گے لیکن اگر ایسا کر دیا تو سیدھا سیدھا مہا دیو کو چنوٹی دینا ہوگا کیونکہ یہ مانتہ سناتن کے ماننے والوں نے انہیں سممان دینے کے لیے دیا وہ بیسا ہی کرتے آئے ہیں صدیوں سے کرتے آئے ہیں دراصل ایسی مانتہ ہے کہ راجہ دھیراج مہا کالیشور کی نگری اجین میں کوئی راجہ رات نہیں گزارتا اگر کسی نے رات گزاری ہے تو راجہ نہیں رہ جاتا اس طرح کی مانتہ اجین کے لیے ہمیشہ سے بنا رہا ہے اجین کا راجہ بابا مہا کالیشور کو کہا جاتا ہے اسی لیے پچھلے کچھ کارکال کو دیکھیں تو کوئی بھی مکہ منتری اجین میں رات نہیں گزارتا لیکن یہ مانتہ سی ایم مہن یادف کے لیے کتنا سچ ثابت ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ نئے مکہ منتری مہن یادف اجین کے ہی نواسی ہیں وہ اجین کے دکشن ویدھان سبا سیٹ سے تیسری بار چناب جیتے ہیں اور ویدھائک بنے ہیں کیونکہ اجین ان کا مول نواز اس تھان ہے ایسے میں اب انہیں اجین میں رات گزارنی پڑے گی ایسے میں اب کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا اجین کو لے کر راجہ کا مطق ٹوٹے گا کیا ڈاکٹر مہن یادف اجین میں راتری نواز نہیں کریں گے کیا مہن یادف اس کے لیے کوئی دوسرا وکلب کھوجیں گے کچھ ایسا ہی سوال پوچھتے ہوئے ایک ٹوٹر یوزر نے سوال کیا کہ کیا ٹوٹے گا مہاکال کا مطق یا اجین چھوڑیں گے مہن یادف مانتا ہے کہ راجہ دیراج مہاکال اشور کی نگری میں کوئی راجہ رات نہیں گزارتا اب اجین نوازی مہاکال بھکت مہن یادف مکہ منتری ہیں بھی سی ایم تھے ایم پی کے وہ بھی اجین سے ہی تھے وہ تو اجین میں رات گزارتے تھے اس کے بعد سوشل میڈیا میں بحث چلنے کی تھی شاید اجین میں رات نہ گزارنے کا مطق تو گیر اجین والے سی ایم کے لیے ہوگا بتا دیں کہ اتر پردیش میں بھی ایک مطق تھا کہ جو مکہ منتری نوازی جاتا ہے وہ زیادہ دنوں تک اپنے پت پر نہیں بنا رہ پاتا ہے لیکن یو پی کے سی ایم یوگی آت اتنات نے اس میں تک کو توڑ دیا وہ ایک نہیں کئی بار نوازی جا چکے ہیں اور ابھی بھی سی ایم پت پر ہیں لیکن بات وہی سی ایم یوگی آت اتنات کے سامنے مہادیو نہیں تھے نوازی کو لے کر انوشواس تھا سی ایم موہن یادف کے سامنے تو ساکشات مہادیو سے جڑی مانتا ہے موسیقی